خالد بن ولید نے بھی اپنی زندگی کا سارا میور بتا دیا کہ انہیں جانا انہیں پانا بس انہیں جانا کہ میں آپ کے مبارک بال لے کر سر پہ باندھ کے پوری دنیا میں گھوم رہا ہوں اور خالد کے بازو بھی وہ کا پاور نہیں ہے خالد کی شجاعت بھی نہیں ہے خالد کی کچھ بادری نہیں ہے یہ بال ہے فلا اشد و کتال انوائیہ ماہیہ میں جس جنگ میں جاتا ہوں یہ ٹوپی میں سر پہ پہن لیتا ہوں کیوں جی یہ ہے بات میں امت اب اس طرف آ گئی ہے بس یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ لاکھوں کے لشکر میں بھی خالد جائیں تو اپنی بات نہ کریں فرمایا خالد کی تسار پہ ٹوپی ہوتی ہے اس کی برکت سے خالد کو فدہ مل جاتی ہے باز یہی ہمارا تاریخ لبیگ یا رسول اللہ کا دستور ہے اور یہی ہمارا منشور ہے تو جس آدمی نے زیکہ نہیں چکھا وہ ہمارے بارے میں بات نہ کیا چاہتا ہے کیوں جی وہ کبھی بیسے کا الزام لگاتا ہے بیسے اللہ تجھے مبارک کریں مبارک نہ کریں اللہ تیری نسلوں کو بھی وہ سام پڑھ کے ڈستے رہے جو ہمارے اوپر الزام لگاتا ہے پیسوں کا میری باتیں سناو نا لوگوں کو کہ آن تم نے تو زیکہ چکھا ہی نہیں زیکہ حضرت جرجہ نے چکھا آدھے گھنٹے کے بعد شہادت ہو گئی اروہ بن مسعود پورے عرب کے اندر ان جیسی بات میز پر پیٹھ کرنے والا کوئی نہیں تھا ہاں جی وہ مشرقین کے بھی رہے ہیں وہ بہت بڑے حضور سے بھی مذاکرات کرنے آئے ان کی طرف سے سفیر بن کیا ہے لیکن جاتو زیکہ چکھا زیکہ کن چکھا جاتو صحابہ نے ویکھا نا کہ حضور دی تھک مبارک لینڈ واسطے چودہ سو دوڑ پہنے حضور اکنو حکم دینے چودہ سو دوڑ پہنے اور اپنے موں دے مل دینے کہنے میں اس سے ویڑے یہ اندر ہو گئے سی آپ گھنے میں بڑے بڑے کیسے رو کس رہ دے دربارج گیا نجاشی دے جیڑا اے منظر میں ویکھے سی نا میرا امیشہ یہی موقف رہا ہے کہ مولوی میرے جیسا یا کوئی اور بندہ کوئی پیر کوئی فقیر کوئی صوفی آپ نے تواف کروانے کے بجائے حضور سے ایسے والے عنا محبت کی باتیں کرے کہ ٹرپ بھی کہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں انہا کہہ یہ آپ نے نبی سے پیار کا اظہار کر رہے ہیں ہوں کیا کر رہے ہیں